استخارے کے لیے کیا خواب آنا ضروری ہے آپ کے بیان میں سنا تھا کہ استخارے کے لیے سونا اور خواب آنا ضروری نہیں ہے تو کیا دن میں یا کسی بھی وقت استخارہ کر سکتے ہیں نہیں اس کیا دو رکت نماز پڑھنا اور دعا مانگنا کافی ہے اس کے علاوہ اور کچھ ضروری نہیں ہے عبداللہ صاحب کراچی سے جو بالکل آپ نے صحیح سنا تھا نہ استخارے کے لیے سونا ہے نہ خواب ہے کچھ بھی نہیں ہے بس دو رکت پڑھ کے دعا مانگیں تو جب چاہے مانگ لیں دن میں بھی مانگ سکتے ہیں رات کو بھی مانگ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اور میں بار بار کہتا ہوں استخارہ اللہ سے مشورہ نہیں ہے دعا ہے کہ اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے کوئی مشورہ نہیں لیا جاتا کہ اللہ میں یہ آپ کو بتائیں گے لڑکی کا بلا وجہ رشتے سے انکار کرنا بیٹی رشتے کے لیے انکار کرتی ہے کہ بس دل نہیں مانتا اور یہ میرا شرعی حق ہے تو کیا ایسا رشتہ تو شریعت کے لحاظ سے بلکل ٹھیک ہو وہ اس سے بلا وجہ انکار کر سکتی ہے یا نہیں نہیں کر سکتی انکار کیونکہ آگے ماں باپ کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اس میں مناسب رشتہ آیا ہے لڑکی بھی بالے گئے تو وہ بعض دفعہ لڑکیاں نہیں مان رہی ہوتی ہیں اور پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اچھے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں لڑکی بھی ڈپریشن میں جاتی ہے یہ ماں باپ کو بھی ٹینشن دیتی ہے تو یہ بے وقوف بچیاں ہوتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ ماں باپ جہاں رشتے کا کہہ رہے ہیں وہاں کر لیں ہاں یہ ضرور شرعی حق ہے کہ بھئی بعض دفعہ ماں باپ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ لڑکی کہیں چاہ رہی ہوتی ہے کہ میری شادی وہاں کی جائے اور ماں باپ زبردستی اپنی رائے مسلط کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر اور لڑکی جہاں چاہ رہی ہوتی اس میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہوتی تو پھر ایسی صورت میں لڑکی کی مرضی کے بغیر کسی کو اس کے ذمہ تھوپ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ غیر شرعی حرکت ہے لہذا جہاں وہ چاہ رہی ہے پہلے اس کی چاہت کا خیال کیے جائے لیکن اگر لڑکی چاہتی نہیں ہے بس شادی نہیں کرنی ہے میں نے تو ٹھیک ہے کوئی بہت کم عمر ہو اور اس وقت بلکل ہی اس کا موڈ نہ بن رہا ہو تو پھر بھی میں کہتا ہوں لڑکی کو چاہیے کہ وہ مان جائے کیونکہ ماں باب جو ہے نا وہ زیادہ اچھا سوچتے ہیں کیونکہ ایسا ہوا ہے کہ شروع میں رشتے تھے لڑکیوں نے نہیں کی کہ موڈ نہیں ہے جی اور بعد میں زندگی برباد ہو گئی تو لیکن پھر بھی اس پہ پھر زبردستی کرنا ٹھیک نہیں ہے لیکن ایک ایج ہوتی ہے اس کے بعد پھر رشتوں کے چانس کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا اچھے رشتے نہیں آتے پھر تو ماں باب کی بات اس کو مان لینی شاہی ہے ایسی صورت میں اور ماں باب تھوڑا سا سختی بھی کر سکتے ہیں بہت زیادہ سختی نہ کی جائے کہ ماردار شروع کر دیں تو اس پہ تھوڑا سا ذہنی دباؤ ڈال سکتے ہیں ایسے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں جن میں بچی شادی کرنا نہیں چاہتی تھی کہ میں نے کرنی نہیں ہے شادی تو جب شادی ہو گئی اس کے ماں باب نے اس کو تھوڑا سا سختی کی اس معاملے میں تو مان گئی وہ شادی کے بعد وہ خوش ہے پھر وہ اپنی اچھی زندگی اس کی گزر رہی ہے شہر کی محبت دل میں پیدا ہو گئی تو ظاہر ہے بھی کوئی زندگی میں آیا ہی نہیں ہے تو پھر عورت کو بچی کو نہیں پتا ہوتا کہ شہر کیا ہوتا ہے شہر کی محبت کیا ہوتی ہے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہ رہی ہوتی لیکن شادی کے بعد پھر اچھا سسرال ملتا ہے تو وہ خوش ہوتی ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ کم عمر بچیوں کی شادی میں یہ ضروری ہے کہ دیکھیں کہ کرکا رہے ہیں کیونکہ کم عمر بچیوں پر بعض دفعہ سسرال بہت ظلم ہی کر رہا ہوتا ہے میں جو کہتا ہوں نا کم عمری میں شادی کرنی چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بہت ہی مناسب کوئی مل جائے جو بچی کو بچہ سمجھ کے رکھے اس پر سسرال والے جیسے بوجھ ڈالتے ہیں بہت زیادہ وہ بوجھ نہ ڈالے اس کے اوپر تو اگر اس طرح کا کوئی سسرال ملتا ہے تو پھر تو کرنی چاہیے نہیں ملتا ہے تو پھر نہیں کرنی چاہیے اچھا بھئی مغرب کے بعد چھے نفل پڑھنے کا طریقہ مغرب کی نماز میں جو چھے رکعت نفل پڑھتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے کوئی طریقہ نہیں ہے دو رکعت سنت پڑھیں پھر دو رکعت